اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل آج ہمارے کیچن میں بننے جا رہے ہیں ماش اور چنے کی فرائے دال درکے والی آئیں اس کی ریسیپی جو ہے وہ سٹرٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں چنے کی دال ایک پاؤ تھی میرے پاس اور اس کو سوک کر لیا تھا میں نے اور ماش کی دال جو ہے وہ آدھا کلو کے قریب جلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف ایک پین لیں گے اس میں آئل لیا ہے میں نے ایک کپ کے قریب دو عدد بڑی پیازوں کو جو ہے وہ میں نے بڑی کاٹ لیا تھا اس کو ڈالیں گے اور اس کو سوٹے کریں گے ایک سو دو منٹ کے لیے جیسے ہلکا سا کلر چینج ہوگا اس میں لسن اترک کا پیسٹ میں نڈال لیا ہے تین کھانے کی چمچ جو ہے وہ لسن تک کا پیسٹ تھا جیسے ہی کلر چینج ہوگا اس میں ڈالیں گے کچھ سپائسی سٹریٹ چمچ جو ہے وہ میرے پاس نمک کا تھا ایک چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ حشک دھنیا پاوڈر ایک چمچ جو ہے وہ میں نے ڈالا ہے دھارا میرچ اور ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ میں نے سوٹ میرچ کا پاوڈر ڈالا ہے ایک آدھا منٹ اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی ٹومیٹر پیوری پانچ دد میرے پاس بڑی ٹومیٹر تھے اور اس کو میں نے بلنٹر میں ڈال کر اس کو بلنٹ کر لیا تھا اور اب اس کی ہم کریں گے اچھی سے بنائیں جب تک میں اس کی بنائی کر رہی ہوں جو میرے چینل پر نیو آئی ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس سے اپنے فرنٹر فیملی کے تار شیئر کرنا مت بھولیے گا یہ دیکھیں جو ٹومیٹر کا پانی ہوشک ہو چکا ہے اور مسالی اچھے سے جو ہے وہ بن چکے ہیں اور آئل جو ہے وہ مسالی سے تیپرٹ ہو گیا ہے اب اس ٹیچ پر ڈالنگ گئے میں ہاف کپ کے قریب دہیں دہیں ڈال کر جو ہے اس کو مکس کروں گے اور اس کی بھی بنائی کروں گے ایک سو دو منٹ کے لئے جیسے اس کی بنائی ہوگی اب اس میں ڈالیں گے ہم ڈال چینل کی دال جو میں نے بھروئی ہوئی تھی وہ ڈالوں گے اس میں اور ڈال کے اس کا جو ہے دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو پکنے کے لئے رکھتیں گے لو فلیم پر چینل کی دال تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس لئے اس کا ٹائم لگتا ہے اس سے چینے کی دال پہلے ڈالیں گے اور بعد میں جو ہے وہ ماش کی دال ڈالیں گے ماش کی دال ڈالنے کے بعد اس میں جو ہے ڈالوں گے تھوڑا سا پانی ہاف کپ کے قریب میں نے پانی ڈالا تھا اور آپ اپنی حساب سے ڈال لیں میں نے اتنا ڈالا تھا کہ ایک انچ پانی جو ہے وہ ڈال کے اوپر رہے اور یہ پانی ڈال کے جو ہے اس کو ہم ڈھک کے لا فلم پر پکائیں گے آدے گھنٹے بھی میری ڈالیں دونوں اچھے سے گل چکی تھی اور یہ دیکھیں ہٹ دانا جو ہے وہ سپرٹ ہے اور دال میری جو ہے وہ اچھے سے گل چکی ہے اب ہم اس کا بنائیں گے تڑکہ اس کے لیے میں نے گھی یوز کیا ہے ہاف کپ کے قریب جو ہے وہ میں نے گھی لیا ہے اندیسی گھی یوز کیا ہے آپ چاہیں تو اب دوسرا بھی گھی یوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے گولد سوٹھ مرچیں ایک چھے میں جو ہے وزیرے کا ایک ہری مرچ جو تھی وہ میں نے کاتھی تھی اور ہاف انچ کا ٹکڑا اد رکھا یہ ڈال کے جو ہے اس کو ہلکا سر کڑ کر آئیں گے اور اس کا جو ترکہ جو ہے وہ ہم دال پہ لگا دیں گے اب اس پہ ہم ڈالیں گے ایک چمس کی قریب گرم مسالہ پیسا ہوا اور ساتھ میں دھنیا سبز دھنیا کٹا ہوا جو ہے وہ ڈال کر ہم اس کے گرنش کریں گے اور اس کو گرم گرم سرف کریں گے نان اور چاپادی کے ساتھ بہت ہی مزید کی بہت ہی جلدی کوک تھی بن جانے والی ڈابس ٹرائل ماس چنے کے فرائد ڈال تڑکے والی ویڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویسیپی بسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ